ملکم ٹو بی ڈیٹل ساتھ دی ایڈی 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 آپ ہے میں سے کوئی بھی ایک walls آپ کے پاس ہے تو ایسٹینٹی جنس کے پوشن میں آپ اپلائی کرسکتے ہیں اس کے علاوہ جنیئر ایسٹینٹ کی بھی دو وکنسی400 جس میں ایک وکنسی جنرل کے لئے ایک او بیسی کے لیے 21 سے 30 سال اس میں عمر ہے اور پچپن سواری باوان سو کا اس میں گریٹ پہ ہے لیول 3 کی جوبز ہے تو اس کے لیے آپ کے کالیفیشن انٹر میٹ ہونے چاہیے اور ٹائمینگ سپیڈ 25 برڈس انگلیس اور 35 برڈس 30 برڈس ان ہندی میں آپ کی پاس ہونا چاہیے پلس ٹیپل سی کا یا ڈو ایک کا سٹیپیویٹ آپ کے پاس ہے تو آپ ایسٹینٹ جونے ایسٹینٹ کے فارم کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایس لیوٹ میں آپ کو چھوٹ مل جائے گی اگر آپ کسی ریزرپ کٹیگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ موڈ اپ سیلیکشن آپ کا ریڈن ٹیسٹ کے آدھر پر جو اس میں سیلیکشن ہوگا اور اس میں جو کالیفیشن جو اس میں سیلیبس رہنے والا ہے وہ ایسٹینٹیچر کے لیے جنرل انٹیزینس اینڈ ڈیزنی کی 20 کوششن جنرل ایسٹ کے 20 نیمریکل کے 20 انگلیس کمبریس کے 20 اور جو جنرل سیلیبس اور بیچلیڈ ڈگری اور بیٹ کا جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کوششن ٹوٹل ہنڈرٹ مارکس کے ایک سو بیس منٹ آپ کو سمائے ملے گا تو اس طرح کے اس کے سیلیبس رہنے والا ہے اور جونے ایسٹینٹ کے سیلیبس کو بھی آپ نے دیکھ سکتے ہیں فیس کی بات کریں تو جنرل انریزرپ کے اندرکت 1000 روپے فیس میں زہد کیا گیا اور ایک سو بیس منٹ کا دیگت اپلائی کرنا چاہتے تو 1000 روپے فیس آپ کو دینا پڑے گا OBC کے لئے 800 اور SC اور ST کے لئے 200 روپے فیس یہاں پہ رکھا گیا ہے online farm آپ جو ہے 10 ڈسمبر 2022 سے apply کر سکتے ہیں اور last date اس کا ہے 10 جنوری 2023 online farm بنے کا جو link ہے وہ ہمارے ویڈیو گولیشن میں مل جائے گا آپ اس کو check out کر سکتے ہیں اگلا جو نوٹ پیشن ہے رکھا منترل کے اندرکت یہ جابس ہے اور بہت اچھی جابس ہے گورنمنٹ کے اندرکت بہت سالوباد ایسی کینٹین والی جابس آئیے اس کے اندرکت ایدیاب کولیفیشن کی بات کر رہے تو بی ایسی کیمیشٹی ان ایگری کلچر انیمل ہیز بیلٹری میں آپ کے پاس بی ایسی ہونے چاہیے ڈیپلومان سینیٹری این پبلک ہائیجین ایدیاب کے پاس آئے تو سینیٹری انسپیکٹر کے فارم کو اب اپلائی کا سکتے ہیں ایسیٹن ٹیچر کی بھی اس میں ویکنسی اس میں چھے ویکنسی دو جو ہے جنرل کے لیے ایک او بی سی کے لیے ایسی کے لیے دو ہے اور ایڈیابلوس کے ڈیگری کے لیے ایک اس میں ویکنسی اور اس میں جو گررٹ پر رہنے والا ہے بیالیس ہوگے رہنے والا ہے اتاک پرائیمری کی ویکنسی پرائیمری سے رگارڈنگ آپ کو اسکول سے پڑھانا پڑے گا بیسلر ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ سی ٹیٹ یا پھر کسی بھی اسٹریٹ کا اپنے ٹیٹ کالیفائی کیا ہے جو کی اس کے راجے سے ارگوگنائز ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ڈیالیڈ والے اپلائی کا سکتے ہیں بیٹی سی اپنے کر رکھا ہے تو بھی آپ اپلائی کا سکتے ہیں ڈیالیڈ والے تو کری سکتے ہیں پلس ڈیالیڈ ایڈی اسپیشل ایڈیوکیشن کے طور پر آپ نے کر رکھا ہے تب بھی کر سکتے ہیں دو سال کا بیٹی سی آپ نے اردو کے روپ میں کر رکھا ہے تو بھی کر سکتے ہیں بیل ایڈ 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 آپ نے کر رکھا ہے تو بھی کر سکتے ہیں اور بی ایڈ والے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا جاب سہیے اس کی بات کریں اس میں میکسیمم جو ہے 40 ایہز تک کے جو انڈیٹس میں اپلائی کا سکتے ہیں انڈریزرب اور ایڈوڈیویس میں اور اس کے علاوہ کچھ آور بیسیسی نوٹیپیشن کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈن ایزامریشن سینٹھرک ایسپیکٹر کا آپ کا ہندی اور انگلیز دونوں میں ہوگا اور اس میں کورس اور ڈگری لیول بیسی کا اس میں سکٹی کوشن آپ کو ملیں گے اور انگلیس کمپیرنسیب کے 10 کوشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے اب ایسٹین ٹیچر کی بات کرے تو اس میں بھی سیم رہنے والا ہے لگ بگ جو بی ایٹ کے کورس آپ کو پڑھائے گیا تھے ہندی اور انگلیس میں اس میں ٹاپ 50 کوشن جنرل انگلیس کے 20 کوشن جنرل ایس کے 10 انگلیس کمپیرنسیب کے 10 اور ہندی کے 10 کوشن آپ کے رہنے والے ہیں اگزیمیشن فیس کی بات کرتے ہیں اگزیمیشن فیس میں اگزیمیشن فیس میں فارم کا اپلائی کرتے ہیں موڈ اپلیکیسن فارم کا آن لائن ہے اور آن لائن فارم آپ 13 ڈیسمبر 2022 سے اپلائی کر سکتے ہیں اور لارج ڈیس کا ہے 13 جنوری 2023 تک تو ایک مہنے کا سماحہ یہاں پہ دیئے گیا ہے اور فارم کو بھنے کا جو آن لائن لنک ہے وہ آپ کو ہمارے ویڈیو کو مل جائے گا تو دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے یہ آپ کے چھتے سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی جوب کی جانگاری آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ست ویڈیو کو ڈیسٹر میں آپ کو ہمارا ٹیلیگرام چینل کا لنک پر بڑے دیکھ اسے بھی جانگر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتا ہے نایچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے بائی بائی جائن